اس برفیلی جگہ میں کہیں سے آنچ ملے اس تھنڈے سہر میں کہیں سے راگ اٹھے اس ویرانے میں کہیں سہنائی بجے اس منحوس مرگھٹی جمانے میں کہیں آم کا پیڑ بورائے سنسان کو توڑے کوئل ہوا تیج اور تیج چلے گلے لگے سرمائے دو پہری بھناتی ہے دھوب گرم اور اور گرماتی ہے میں رکی ہوں ابھی بھی کسی سام کے لیے یہ وقت ٹھہرے ٹھہر جائے کسی لیے گئے نام کے لیے کہیں سے آگ ملے اس ورفیلی جگہ میں کہیں سے آنچ ملے اس تھنڈے سہر میں کہیں سے راگ اٹھے اس ویرانے میں کہیں سہنائی بجے اس منحوس مرگھٹی جمانے میں سہنائی تو صدا بجتی رہی سننے والے چاہیے اور اس بھری دوپہری میں بھی سیتل چھایا کے برکشیں کھوجی چاہیے اس اپتپت نگر میں بھی سیتل چھاں ہیں پر سیتل چھاں میں سرنگت ہونے کی چھمتا چاہیے سیتل چھاں مفت نہیں ملتی سہنائی بجتی رہتی لیکن جب تک تمہارے پاس سننے کا حرد نہ ہو سنائی نہیں پڑتی کرشن کے اونٹوں سے بانسری کبھی اتری ہی نہیں بانسری بجتی ہی جاتی ہے بانسری سناتن ہے کبھی کوئی سن لیتا ہے تو جگ جاتا ہے جگ جاتا ہے تو جی جاتا ہے جو نہیں سن پاتے روتے ہی روتے مر جاتے جیتے ہی نہیں بینا جیے مر جاتے سری لالنات کے جیون میں بڑی انوٹھی گھٹنا سے سہنائی بجی سنتوں کے جیون بڑے رہسے میں شروع ہوتے ہیں جسے دور ہیمالے سے گنگوتری سے گنگا بہتی چھپی ہے گھانٹیوں میں پہاڑوں میں سکھروں میں ویسے ہی سنتوں کے جیون کی گنگا بھی بڑی رہسپون گنگوتریوں سے شروع ہوتی آکسمت، آکسمات، اچانک جیسے اندھیرے میں دیا جلے کہ تچھن روشنی ہو جائے دھیمی دھیمی نہیں ہوتی سنتوں کے جیون کی یاترہ شروع سنے سنے نہیں سنت چھلانگ لیتے ہیں جو چھلانگ لیتے ہیں وہی جان پاتے ہیں جو انچ انچ سمھل کے چلتے ہیں ان کے سمھلنے میں ہی ڈوب جاتے ہیں منجل انہیں کبھی ملتی نہیں منجل دیوانوں کے لیے منجل کے حق دار دیوانیں منجل کے دعوے دار دیوانیں لال دیوانوں میں دیوانیں ان کے جیون کی یاترہ ان کے سنتتو کی گنگا بڑے انوٹھ دھنگ سے شروع ہوئی اور تو کچھ دوسرا پریچے نہ ہے نہ دینے کی کوئی ضرورت ہے ہو تو بھی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہاں پیدا ہوئے کس گاؤں میں کس ٹھاؤں میں کس گھردوار میں کن ماباپ سے وہ سب باتیں گونھ ہیں اور بیارت ہیں سنتتو کیسے پیدا ہوا بدھتو کیسے پیدا ہوا راجستان میں جن میں اس گریب یوک کے جیون میں اچانک دیا کیسے جلا اماوس کیسے ایک دن پونیما ہو گئی بس وہی پریچے وہی اصلی پریچے نہ تو سنت کی جات پوچھنا نہ پانت پوچھنا پوچھنا ہی مت ویرد کی باتیں پتہ ٹھکانہ مت پوچھنا اس کا پتہ تو ایک ہے رام اس کا ٹھکانہ تو ایک ہے رام اس کا جنم بھی وہی اس کی مرتیو بھی وہی اس کے جیون کا سارا اوتھ گھوش وہی لیکن سنتتو کی کھرن کیسے اتری پہلی کھرن کیسے اتری پھر سورج تو چلا آتا ہے کھرن کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے مگر پہلی کھرن کا اترنا جرور سمجھنے یوگ ہے کیونکہ اسی پہلی کھرن کی تم تلاس میں ہو اور تمہارے پاس سے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کھرن آئے اور گجر جائے اور تم پکڑ بھی نہ پاؤ کہ کھرن آئے اور ناستی گجر جائے اور تمہیں اس کے پگوں میں بندے گھونگر سنائی نہ پڑے کہ کھرن آئے اور سہنائی بجائے اور تم بہرے رہے آو کہ کھرن آئے اور تم آخ بند کیے بیٹھے رو اور کھرن صدا اکسمات آتی ہے انعیاس آتی ہے کہ کھرن ہمیشہ آتی تھی ہے بینہ تیتھی بتائے آتی ہے نہ کوئی خبر دیتی نہ کوئی پورو آگمن کی سوچنا دیتی کب دوار پر دستک دے دے گا پرماتما کوئی بھی نہیں جانتا اس کی کوئی بھوشوانی نہیں ہو سکتی صرف اس جگت میں ایک چیز کی بھوشوانی نہیں ہو سکتی وہ ہے پرماتما اور تمہارا ملن اور سب تو کاریکارن میں بندھا ہے اس لئے اس کی بھوشوانی ہو سکتی صرف پرماتما پرساد ہے کاریکارن کے پار ہے اس لئے اس کی کوئی بھوشوانی نہیں ہو سکتی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ لال کے جیون میں ایسے پرماتما کا پدارپن ہوگا لال گونا کرا کے گھر لوٹتے تھے سنگی سانتھی بینڈ باجے رنگ رونک اتساو کی گھڑی تھی راستے میں لکھ مادیسر گاؤں پڑا وہاں پر ایک انوٹھے سنت تھے کمبھداس پرمہنس تھے مست مولا تھے نہ کوئی دھرم کی چنٹہ نہ کوئی پندھ کی نہ کوئی پرمپرا کی دھارمک تھے مگر کسی دھرم سے بندھے ہوئے نہ تھے لٹاتے تھے دونوں ہاتھ جو دیا تھا پرماتما نے اور جو لٹاتا ہے اسے پرماتما اور اور دیے جاتا ہے یہ سمپدہ ایسی کہ چکتی نہیں روکو تو نشت ہو جاتی ہے لٹاتے رہو تو بڑھتی چلی جاتی ہے لوٹتے تھے گونا کرا کے راستے میں گاؤں پڑا سوچا کی درسن کرتے چلے ایسے سنت کے گاؤں سے گجر رہے جس کی سگند دور دور تک پہنچنے لگی تھی اور نشت تو سگند کے ساتھ لپٹے میں تھی یہ سگند پھولوں کی سگند نہیں ہے لپٹوں کی سگند ہے جوالہ کی سگند ہے سنتتوں کے ساتھی ساتھ کرانتی کی آگ بھی جلتی ہے دور دور تک کمبھنات کی سواس بھی پہنچ رہی تھی جو سواس پہنچ پہچان سکتے تھے انہیں سواس مل رہی تھی جو سواس نہیں پہچان سکتے تھے پرمپرا سے بندے ہوئے روڑ گرست لوگ تھے انہیں بچینی ہو رہی تھی ان کے پاس آگ پہنچ رہی تھی سوچا درسن کرتے چلیں اور ایسے سنت کا آسیرواد لے لینا اچھی تھے جیون کا پرارمب ہو رہا ہے بیوائے ہو رہا ہے نئی دنیا میں پرویس ہو رہا ہے کون نہ سنت کا آسیس لینے چلا جائے پتہ نہیں تھا کیا آسیس ملے گا جب تم سنت کے پاس جاتے ہو تو اپنے حساب سے جاتے ہو اپنی آکانکشہ اپنی ابھیلاسہ لیکن سنت جب آسیس دیتا ہے تو تمہاری ابھیلاسوں کے حساب سے نہیں دیتا نہ تمہاری آکانکشہوں کی پورتی کرتا ہے سنت تو وہی دیتا ہے جو دے سکتا ہے کورا کرکٹ نہیں دیتا ہے ہیرے دیتا ہے کنکر پتھر نہیں دیتا ہے زباہرات دیتا ہے لال کو اب تک اپنے لال ہونے کا پتہ ہی کہاں تھا اب تک اپنے بھیتر کے ہیرے کی کوئی پہچان نہ تھی کسی نے چونکایا بھی نہ تھا کسی نے جگایا بھی نہ تھا کسی نے پکارا بھی نہ تھا چونوٹی بھی نہ دی تھی سوئے سوئے زندگی گئی تھی اور اب یہ سونے کا ایک اور بڑا آیوجن ہوا جا رہا تھا نیند کی پوری بیوستہ ہوئی جا رہی تھی مرچہ زندگی کی آپا دھاپی اب پوری طرح پکڑنے کو تھی گئے تھے آسیس لینے سوہ بھاوک بیوہ ہو رہا ہے نئے جیون کا پرارمب ہے اس سے صبح کیا ہوگا اور کہ کسی سنت کی آسیس کی چھایا ملے لیکن وہاں گئے تو کچھ اور ہی حال پایا کمبھنات جیوت سمادھی لینے کی تیاری کر رہے تھے گڑھا کھوڑا جا چکا تھا بس پرویس کی تیاری تھی انتم وداویلا انہوں نے پرساد بانٹا سب کو پرساد بانٹ چکے لان کو بھی پرساد ملا اور پھر سمادھی میں اتھرنے کے پہلے بڑی انوٹھی بات کمبھنات نے کہی زور سے پکارا چانوں طرف دیکھا اور زور سے پکارا اور کہا اور ہے کوئی لینے ہارا پرساد تو بانٹ چکے تھے سب ہی نے لے لیا تھا لال بھی لے چکے تھے پرساد اب یہ کسی اور ہی پرساد کی بات تھی جو دکھائی نہیں پڑتا جو لینے دینے میں نہیں آتا جو ہستانتریت نہیں ہوتا مگر پھر بھی چھلانگیں لیتا ہے ایک ہردے سے دوسرے ہردے میں اتر جاتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو نہیں جاتا ہے آتماوں سے آتماوں میں جاتا ہے کھڑے ہو کر اس گڑھے پر جس میں جلدی ہی وے ڈوب جانے کو ہیں صدا کو اس مٹی میں جس میں مل جانے کو پکارا زور سے اور ہے کوئی لینے ہارا لوگ تو ادھر ادھر دیکھنے لگے سب کو پرساد مل چکا تھا کوئی بچا بھی نہ تھا اور پرساد بھی نہ بچا تھا نہ تو کوئی لینے والا بچا تھا نہ پرساد بچا تھا یہ کس پرساد کی بات ہو رہی ہو گئے ہوں گے وکشپت سوچا ہوگا لوگوں نے ہوں گے ہی وکشپت نہیں تو کوئی جیوت سمادھی لیتا ہے آدمی جینے کے لیے کتنے آئیوجن کرتا ہے مرتا رہے تو بھی جیتا ہے سڑتا رہے تو بھی جیتا ہے کیڑے پڑ جائیں سریر میں تو بھی جیتا ہے کینسر پکڑے چھے روگ ہو اندھا ہو لولا ہو لنگڑا ہو کوڑھی ہو نالیوں میں پڑا رہا ہے تو بھی جیتا ہے تو بھی جینا چاہتا ہے ایسی جیوشنہ ہے یہ ہوگا ہی آدمی وکشپت اپنے ہانس سے اپنی قبر کھو دی ہے اپنی قبر میں سمانے کو جا رہا ہے ضرور اب اس کا مستسک بالکل خراب ہو گیا ہے پرساد بڑھ چکا سبھی کو پرساد مل چکا نہ پرساد ہے پاس نہ کوئی لینے والا ہے اور اب اور تب یاد میں چلا رہا ہے کہ اور ہے کوئی لینے ہارا لوگ تو ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگے لیکن لال پہنچ گئے ہاتھ بکاری کی طرح پھیلا کر بیٹھ گئے سامنے آنکھوں سے آنسوں کی دھار کچھ گھٹا کچھ ویسا گھٹا جیسا بدھ اور مہاکاشپ کے بیچ گھٹا تھا کہ بدھ لے کے پھول آئے تھے صبح اور بیٹھ گئے تھے پھولی کو دیکھتے 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 لوگ تھک گئے لوگ پروچن سننے آئے تھے اور ایسا بدھ نے کبھی بھی نہ کیا تھا کہ ہاتھ میں پھول لے کے بیٹھ گئے اور اسی کو دیکھتے رہے اور لوگوں کو بھولی گئے کھر دو چار منٹ بیٹے تو ٹھیک تھا گھڑی بیٹنے لگی گھنٹہ بیٹنے لگا لوگ بیچین ہونے لگے ادھگن ہونے لگے یہ کب تک چلے گی بات یہ سمیں بہت لمبا معالم ہونے لگا یہ بدھ کو آج کیا ہو گیا ہے اور تب مہاکاشپ ہاں ساتھ ہے زور سے ہاں ساتھ ہے کھل کھلا کے ہاں ساتھ ہے اور بدھ نے آنکھیں اٹھائی تھی اور مہاکاشپ کو کہا تھا کہ آہ میرے پاس آہ تیری مجھے تلاس تھی جس کی مجھے تلاس تھی وہ مل گیا یہ پھول لے جو میں سبدوں سے دے سکتا تھا وہ میں نے دوسروں کو دے دیا ہے جو سبدوں سے نہیں دیا جا سکتا وہ میں تجھے دیتا ہوں جیسا مہاکاشپ اور بدھ کے بیچ کچھ گھٹا تھا جو دیکھنے والوں کو دکھائی نہیں پڑا تھا کہ کیا بدھ نے دیا کیا مہاکاشپ نے لیا صدیان بید گئی ہیں اب پچیس سو ورس بید گئے ہیں بدھ کو پریم کرنے والے اب بھی پوچھتے اب بھی ویچار کرتے کہ کونسا ہستانترن ہوا تھا پھول دیا تھا وہ تو دکھائی پڑا تھا مگر بدھ نے کہا جو میں نہیں دے سکتا سبدوں سے وہ تجھے دیتا ہوں وہ کیا ہے سبدوں کے پار سانسٹروں کے پار نہ کہا جا سکے جو انر وچنی ہیں جو اویاک ہے جو وہ کیا ہے بدھ نے کیا دیا تھا مہاکاشپ کو لیکن کم سے کم بدھ نے پھول تو دیا تھا کم بھنات اور لال کے بیچ تو پھول بھی نہیں دیا لیا گیا کچھ دیا ہی لیا نہیں گیا لیکن پرسات برسا سہنائی بجی دھوپ کھو گئی پران سیتل ہوئے سنگیت جنما لال تو روپانترت ہو گئے اس جھکنے میں ہی روپانترت ہو گئے لال کو پہلی دفعہ اپنے بھیتر کا لال دکھائی پڑا پہلی بار اپنے بھیتر کے کھا جانے کا انبھاؤ ہوا جیسے اس ست پرس کی موجودگی میں اس کی روشنی میں اندھیرہ ٹوٹا اپنی پہچان ہوئی آتما پریچے ہوا جھک گئے چرنوں میں مرتے مرتے کم بھنات ایک دیا جلا گئے ایک جوتی جلا گئے ایک مسال جاتے جاتے پوچھتے ہیں اور ہے کوئی لینے ہارا مل گیا ہے ایک لینے ہارا تھے بہت لوگ سیکڑوں لوگ موجود تھے مگر ایک نے پکار سنی ایک نے ہاتھ پھیلائے ایک نے جھولی پھیلائی ایک جھکنے کو راجی ہوا تو جو جھکا وہ بھر گیا ایک مٹنے کو راجی ہوا تو جو مٹا وہ جنم گیا لال کی جندگی بدل گئی یا یوں کہو لال کا پہلی تفہ جنم ہوا جندگی ملی اب تک جیسے ایک نین تھی نین بھی کیا ایک دکھ سوپن پھول کھلے کویل بولی آماوس مٹی پونی ماں آئی امرت برسا مرتیو گئی گیا وہ سب جسے کل تک مہتپون سمجھا تھا اور کل تک جس کی کھوج ہی خبر نہ لی تھی اس طرف آنکھ گئی اس کی پہچان ہوئی امرت سے سمبند چڑھا ایک دم جیسے بھبک اٹھے جو تیر میں ہو گئے ہجاروں لوگوں نے یہ چمتکار دیکھا تھا جب اٹھے تو دوسرا ہی بیکتی تھا جب ہاتھ پھیلانے بیٹھے تھے تو کوئی اور ہی بیکتی تھا جو بیٹھا تھا ایک سادھرن سا یوک تھا جو بی بیوہ ہے کروا کے لوٹ رہا ہے سنگی سانتھی ہیں بینڈ باجہ ہے برات ہے جب اٹھے تو ان آنکھوں میں کوئی گہرائی تھی جس سے ماپنے کا کوئی اپائے نہیں اس چہرے پہ کچھ آبھا تھی جو اس لوگ کی نہیں مطروں کو تو بہت حیرانی ہوئی ایرسہ بھی ہوئی ہوگی چوٹ بھی لگی مطروں نے تانے بھی کسے مطروں نے کہا کہ تب پھر بیوائے ہی کیوں کیا جب یہی کرنا تھا تو دو دن پہلے کر لیتے جب سنیست ہونا تھا تو دو دن پہلے ہو لیتے جب یہ گیریک رنگ میں رنگ نہ تھا تو دو دن پہلے کیا بگڑا تھا بیوائے کیوں کیا جب آپ تھا بیڑا لکھیا نہ ٹلے دیا انٹ بولا ہے لال نے کہا بیدھاتا نے جو لکھ دیا تھا وہ کیسے ٹل سکتا تھا فیرے لکھنا ہو چکا تھا سو فیرے ہوئے فیرے بدے تھے سو فیرے ہوئے جو ہونا تھا سو ہوا یہ بھی ہونا تھا فیروں کے بعد ہی ہونا تھا سو بعد میں ہوا لیکن جب واسطوی کرانتی گھٹتی ہے تو اس کے دور گامی پریڈام ہوتے ہیں نو ودھو لال میں ہوئے روپان ترن کو دیکھ کے سو ایم بھی روپانتری تھو گئی لال بھی ڈوب گئے دھیان میں نئی نئی بیوہت یوبتی بھی ڈوب گئی دھیان میں بھول گئے دونوں سنسار گروہ جاتے جاتے ایک اپور ویقتی کو جنہ دے گئے لال کے وچن سیدھے سادے سنتوں کے وچن سدا ہی سیدھے سادے ہوتے جتلتا تو پنڈیتوں کے وچنوں میں ہوتی ہے اور پنڈیتوں کے وچنوں میں جتلتا اس لیے ہوتی ہے کہ پنڈیتوں کے وچنوں میں سار کچھ بھی نہیں ہوتا اسار کو چھپانے کے لیے جتلتا کا آورن اڑھانا جروری ہے جتنی اسار بات ہو اس کو اتنا ہی جتل اور کٹھن کر کے کہنا ہوتا ہے تاکہ کوئی دیکھنا پائے کہ اسار ہے جتنی تھوٹھی بات ہو اتنے بڑے بڑے سبدوں کا اپیوک کرنا پڑتا ہے سبدوں کی بڑی سجاوٹ میں تھوٹا پنچھپ جاتا ہے جتنا کروپ ہو بکتب بھی اتنے سندر پریدھان پہنانے ہوتے اور جنتے کی گندگی ہو بیتر اتنی سگند چھڑکنی پڑتی لیکن جب بیتر کچھ ہوتا ہے تو بات سیدھی ہوتی ساف ہوتی نگن ہوتی نروسر ہوتی سنتوں کے وچن صدا سیدھے ساف ہیں ویسا ہی کہہ دیا ہے جیسا جانا ہے جانا ہے اس لئے الجانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جنہوں نے نہیں جانا وہ خوب الجاتے ہیں وہ ایسے گول گول جاتے ہیں ایسے ترچھے ترچھے چلتے ہیں کہ تم پہچانی نہ پاؤگے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور لوگ ایسے موڑھ ہیں کہ جس بات کو نہ سمجھ سکیں سوچتے ہیں بڑی گہری ہوگی گمپیر ہوگی جو سمجھ میں نہ آئے لوگ سوچتے ہیں ضرور بڑی اونچی ہوگی پہنچی ہوگی ستھے تو سیدھا ساف ہے دو دو چار ایسا ساف ہے دارشنک لکھتے ہیں بڑی جٹل باتیں سنت تو بولتے ہیں سیدھے ساف پکشیوں کے گیت جیسے ان کے گیت ہیں نہ کچھ جوڑا ہے نہ کچھ سجایا ہے سیدھا ہردے کھول کے رکھ دیا ہے ایسے ہی لال کے بچن ہیں مگر اگر ڈپ کی ماروگے تو بہت سمپدہ پاؤگے نمترن سنوگے تو ایک یاترہ شروع ہوگی اور ہے کوئی لینہارا تو ہی تو ہی سمجھ پاؤگے ان سیدھے سادے بچنوں کو یہ باتیں سمجھنے کی کم لینے کی زیادہ ہیں سوچنے کی کم پینے کی زیادہ ہیں انتیم نمترن آج ہے وردان پانے کے لیے نرمان پانے کے لیے یوگ یوگ تمہارے پاس پنچھی نیڑ میں آتا رہا انتیم نمترن آج ہے لگسواس کے دوتار پر بشواس کے آدھار پر جڑ وشب کے چیتن نیم حس بھول ٹھکراتا رہا انتیم نمترن آج ہے سنتوں پلکوں سے ڈھولک بہتا رہا تھا سام تک نیڑو نسا کے سونی میں درگ سندھو یہ گاتا رہا انتیم نمترن آج ہے سنتوں کا نمترن سدا انتیم نمترن ہے جب سنسار کے سب نمترن چک جاتے ان کی ویرثتہ دیکھ لی جاتی ہے ان کی اثارتہ پہچان میں آ جاتی ہے تو سنتوں کا نمترن سمجھ میں آتا ہے یہ وچن کویوں کے وچن نہیں ہے یہ منورنجن نہیں ہے منو بھنجن ہے یہ من کو بہلانے کے لیے نہیں من کو مٹانے کے لیے ساحس چاہیے دوساحس چاہیے کیونکہ یہ اوپر کی یاترہ ہے اتنگ سکھروں کا بلاوا ہے سیدھا صاف پر بڑے خطرے سے بھرا آخر کمبھنات نے بھی کوئی بڑی کٹھن بات تو نہ کہی تھی لال کو اتنا ہی کہا تھا اور ہے کوئی لینہارا کہ جگ گئے کوئی تار پرانوں میں سوئے ہوئے کہ جیسے کسی نے وینہ جنجھنا دی کہ کسی نے نیند میں جھگجور دیا اور آنکھیں کھل گئی اور صبح ہو گئی ایسے ہی یہ وچن ہے لے سکو تو دھن بھاگی ہو گئی لال کے جیون میں اچانک ویراغ کے اتپن ہو گیا لیکن ایسے سمجھنے چلو گئے تو کچھ ستر پکڑ میں آ سکتے ہیں جو کام کے ہوں راگ میں ڈوبنے جا رہے تھے اور ویراغ کے اتپن ہوا راگ میں اترنے اترنے کو تھے کہ ویراغ کے اتپن ہوا پھستا ہی تھا پکشی پینجڑے میں اترنے کو ہی تھا دوار بند ہونے کو ہی تھا پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ٹھٹک گیا ایک بات یاد رکھو جیون میں بہت بار ایسی چھن ہوتے جب تم جرہ اگر چیت جاؤ تو بڑی جھنجٹوں سے بچ جاؤ ایک قدم اور کہ پھر جھنجٹوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے جھنجٹ پیدا ہو جائے تو اس کے باہر آنا کٹھن جھنجٹ میں نا جانا آسان کرود میں چلے گئے تو پھر نکلنا مشکل کرود کے دوار پر ہی جاگ گئے چیت گئے تو وہی کرود کرونا بن جاتا ہے واسنہ کی دوڑ میں چل پڑے تو ہر قدم اور اور الجھنے کھڑی کرتا جاتا ہے پھر اتنی الجھنے ہو جاتی ہیں کہ نکلنا مشکل ہونے لگتا ہے ایک جھوٹ بولے تو پھر دس جھوٹ بولنے پڑیں گے کیونکہ ایک جھوٹ کو بچانے ایک لیے دس جھوٹ جروری ہوتے پھر دس جھوٹ بولے تو سو جھوٹ بولنے پڑیں گے کیونکہ ہر ایک جھوٹ کے لیے دس جھوٹ چاہیے پھر یہ فیلتا ہی چلا جاتا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہے پھر لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اتنے جھوٹ جو بولے اتنے جھوٹ پرگٹ کرنے ہوں گے پھر من کپتا ہے پھر چھاتی بیٹھتی ویراغ کا ارث ہے راک کی ویرثتہ کا بود راک کا ارث ہوتا ہے یہاں سکھ مل سکے گا اس کی آسا ویراغ کا ارث ہوتا ہے نہ کبھی یہاں کسی کو سکھ ملا نہ یہاں سکھ مل سکتا ہے یہاں سکھ ہے ہی نہیں سکھ باہر نہیں ہے بھیتر سکھ سمبندھوں میں نہیں ہے انتستل میں ہے سکھ دھن میں پد میں پرتشتہ میں نہیں دھیان میں ہے سکھ بہری آترہ نہیں ہے انتری آترہ ہے ویراغ کا ارث ہوتا ہے باہر کی دور دور ہی دور ہے چلتے بہت پہنچنا کبھی نہیں ہوتا منجل کبھی نہیں آتی مارگ بہت لمبا اور بہت جٹل منجل کبھی نہیں آتی منجل تو نہیں آتی موت آتی باہر کی دور پر منجل کا دھوکہ بنا رہتا ہے اور منجل کے نام سے منجل کے پیچھے چھپی ایک دن موت آتی اور بیتر کی آترہ میں موت پہلے ہی گھڑ جاتی کیونکہ جو مرنے کو راجی ہے وہی آتما میں پرویس کرتا ہے انتر یاترہ میں مرتیو پہلے گھڑ جاتی اسی مرتیو کا نام سنیاس ہے سنیاس مرتیو کی کلا ہے جیتے جی مر جانے کا راج اور جو بیتر چلتا ہے منجل کے پیچھے چھپی امرت کی دھار ہے منجل کے پیچھے چھپا امرت ہے باہر منجل کے نام سے موت دھوکہ دے رہی وہ دن ہوگا جہاں کے گم نہ ہوں گے وہ دن جب اس جہاں میں ہم نہ ہوں گے یہ نور اور نار اور نگمہ سب رہیں گے تیری دنیا میں لیکن ہم نہ ہوں گے جھکے ہوں گے جو ان کے آستان پر وہ کوئی اور ہوں گے ہم نہ ہوں گے فقط یہ جاننے میں عمر گجری وہ کیسے اور کب برہم نہ ہوں گے بہت ہوں گے میرے ارمان پورے میرے ارمان پھر بھی کم نہ ہوں گے چلے ہیں اس ایک بال ایک گنہ کو گناہ ان کے مگر یوں کم نہ ہوں گے یہاں چلے چلو دوڑے چلو ایک واسنہ پوری نہیں ہو پاتی اور دس کو جنم دے جاتی یہاں آدمی بھکمنگے ہی رہتے ہیں اور بھکمنگے ہی مرتے ہیں کھالی ہاتھ آتے ہیں کھالی ہاتھ جاتے ہیں ایک اور مجا آتے ہیں تب کم سے کم مٹھی بندی ہوتی جاتے ہیں تب مٹھی بھی کھل جاتی یہاں جو پاس ہوتا ہے وہ بھی لٹا کے لوگ جاتے ہیں یہاں لال پتھر ہو کے جاتے ہیں جبکہ یہاں پتھروں کو لال ہو کے جانا چاہیے ان وچنوں کو پینا یہ وچن رسائن ہے دھیانی نہیں شیو سارسا گیانی سا گورک ررے رمے سنس تریان کوڑ اٹھاسی ریک لال کہتے ہیں دھیانی نہیں شیو سارسا شیو جیسا دھیانی نہیں دھیانی ہو تو شیو جیسا ہو کیا ارث جیسا ہے دھیانی کا ارث ہوتا ہے نا وچار نا واسنا نا اسمرتی نا کلپنا دھیانی دھیانی کا ارث ہوتا ہے بھیتر صرف ہونا ماتر اس لیے شیو کو مرتیو کا ویدوانس کا ویناس کا دیوتا کہا ہے کیونکہ دھیان ویدوانس ہے ویدوانس ہے من کا من ہی سنسار ہے من ہی سرجن ہے من ہی سرشتی ہے من گیا کی پرلے ہو گئی ایسا مت سوچو کی کسی دن پرلے ہوتی ایسا مت سوچو کی ایک دن آئے گا جب پرلے ہو جائے گی سب ویدوانس ہو جائے نہیں جو بھی دھیان میں اترتا ہو اس کی پرلے ہو جاتی جو بھی دھیان میں اترتا ہے اس کے بھی تر شیو کا پدار پن ہو جاتا ہے دھیان ہے مرت من کی مرت میں کی مرت ویچار کا انت سدھ چیتن رہ جائے درپن جیسا کھالی کوئی پرتبی نہ بنے تو ایک تو یاترہ ہے دھیان کی اور پھر دھیان سے ہی گیان کا جنم ہوتا ہے جو گیان دھیان کے بینہ تم اکھٹا کرتے ہو وہ گیان نہیں ہے گیان کا دھوکہ ہے متھیا گیان ہے ساستروں سے سدھانتوں سے دوسروں سے انیوں سے تم جو اکھٹا کر لیتے ہو وہ گیان نہیں گیان تو دھیان میں جنمتہ ہے دھیان ہے سدھ بودھ اس بودھ میں تمہیں دکھائی پڑنا شروع ہوتا ہے جیون کا عرط جیون کا رہش شیو شیو لنگ ایسی ہی سب یہ ہی روپ ہوتا اس کا اور جوتی بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی اور دھیر دھیرے جوتر میں وقتی کے چانوں طرف ایک آبھا منڈل ہوتا اس آبھا منڈل کی آکرتی بھی انڈاکار ہوتی رہش وادیوں نے تو اس ستھ کو صدیوں پہلے جان لیا تھا لیکن اس کے لئے کوئی ویجیانک پرمان ان کے پاس نہیں تھے لیکن ابھی روس میں ایک بڑا ویجیانک پریوک چللا کرلیان فوٹوگریفی منوس کے آس پاس جو ارجا کا منڈل ہوتا ہے اب اس کے چتر لیے جا سکتے اتنے سکشم فلمیں بنائی جا چکی ہیں جن سے نہ کیول تمہاری دے کا چتر بن جاتا ہے بلکہ دے کے آس پاس جو ویدھت پرگٹ ہوتی ہے اس کا بھی چتر بن جاتا ہے اور کرلیان چکت ہوا ہے کیونکہ جیسے جیسے ویقتی سانت ہو کے بیٹھتا ہے ویسے اس کی آس پاس کا جو ویدھت منڈل ہے اس کی آکرت انڈا کار ہو جاتی اس کو شلنگ کا کوئی پتا نہیں ہے لیکن اس کی آکرت انڈا کار ہو جاتی سانت ویقتی جب بیٹھتا ہے دھیان میں تو اس کے آس پاس کی ارجہ انڈا کار ہو جاتی آس آس ویقتی کے آس پاس کی ارجہ انڈا کار نہیں ہوتی کھنڈت ہوتی ٹکڑے ٹکڑے ہوتی اس میں کوئی سنتولن نہیں ہوتا ایک حصہ بڑا ایک حصہ چھوٹا کروپ ہوتی شیو لنگ دھیان کا پرتیق ہے وہ دھیان کی آخری گہری عوستہ کا پرتیق ہے اور جس نے دھیان جانا ہو اس کے ہی دیتر گورک جیسا جیسا گیان پیدا ہوتا ہے سنتوں کی پرمپرا میں گورک کا بڑا مول ہے کیونکہ گورک نے جتنی دھیان کو پانی کی ودھیا دیں اتنی کسی نے نہیں دیں گورک نے جتنے دوار دھیان کے کھولے کسی نے نہیں کھولے گورک نے اتنے دوار کھولے دھیان کے کہ گورک کے نام سے ایک سبد ہی ہمارے بیتر چل پڑا گورک دھندا گورک نے اتنے دوار کھولے کہ لوگوں کو لگا کے تو بڑی الجھن کی بات ہو گئی گورک نے ایک آت دوار نہیں کھولا آنند دوار کھول دی گورک نے اتنی باتیں کہ دیں جتنی کسی نے کبھی نہیں کہیں تھی بدھ نے دھیان کی ایک مہاویر نے دھیان کی ایک پکریہ دی شکل دھیان بس پریاب پتنجلی نے دھیان کی ایک پکریہ دی نر وکل سمادھی بس پریاب گورک نے پرماتما کے مندر کے جتنے سنبھو دوار ہو سکتے سب دواروں کی چابیاں دی لوگ تو الجن میں پڑ گئے بیبوچن میں پڑ گئے اس لئے گورک دھندہ سبد بنا لیا جب بھی کوئی بیبوچن میں پڑ جاتا تو وہ کہتا بڑے گورک دھندے میں پڑاؤ تم بھولی گیا کہ گورک سبد کہاں سے آتا گورک ناث سے آتا گورک ناث عدبت وقتی ہے ان کی گرنہ ان تھوڑے سے لوگوں ہونی چاہیے کرشن بدھ معاویر پتنجلی گورک بس ان تھوڑے سے لوگوں میں ہی ان کی گنتی ہو سکتی وہ ان پرم سکھروں میں سے ایک لال کہتے ہیں گورک سا گیانی نہیں ہوا کیونکہ گورک نے جس بھان تھی اپنے کو مٹایا گورک کہتے ہیں مرو ہے جوگی مرو مرو مرن ہے میٹھا تس مرنی مرو جس مرنی مر گورک دی تھا کہتے ہیں یوگی مرو کیونکہ مرنے کے سوائے اور کوئی اپایا نہیں اہنکار کو گلاؤ جلاؤ بھس مبھوت کر دو مرو ہے جوگی مرو کیونکہ مرتی سے ہی تم امرت پاس ہوگے مرو مرن ہے میٹھا گورک کہتے ہیں اس بڑی کوئی میٹھی انبھوتی نہیں ہے دنیا میں اہنکار کے جانے پر مٹھاس ہی مٹھاس چھوٹ جاتی اہنکار اہنکار کڑوا ہے نیم سا کڑوا ہے اہنکار جہر ہے اور ہم اسی جہر سے بھرے جیتے ہیں اسی کو ہم جندگی کہتے ہیں پھر سبھاوتہ ہماری زندگی میں اگر سوائے دکھ پیڑا اور کانٹوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آشری نہیں پھر اگر ہماری جیون ایک نرگ کی کتھا ہی ہوتی تو کچھ آشری نہیں گورک کہتے ہیں مرو مرن ہے میتھا کانس تم مر سکو تو تم اس جگت کے اپور و میتھاس کو اپل بھو جاؤ مگر مرنے کی کلہ ہے تس مرنی مرو اس مرن کو سیکھو جس مرنی مر گورک دی تھا گورک مر کے پایا مٹ کے پایا بون جب مٹ جاتی تو ساگر ہو جاتی اور بیچ جب مٹ جاتا تو برکش ہو جاتا پھر آتا ہے وصند اور کھلتے ہیں پھول اور پکشی گیت گاتے اور سورج کی کرنے ناچتی اور برکش بدلیوں سے گفتگو کرتا ہے اور پھر بہت کچھ ہوتا مرنا ہوتا بیچ کو گورخ مرے دھیان میں ڈوبے گورخ نے پہلے شیو کو نمنطرت کر لیا ودوانس کے دیوتا کو دھیان میں جانا ارثہ شیو کو نمنطرن دینا ہے کہ آؤ اور مجھے مٹاؤ اور جو مٹ گیا اس کے بھی تر گیان کا جنم ہوتا جو مٹ گیا اس کے دیتر گیان کی دھارہ اٹھتی محمد مٹھے تو قرآن جنمہ ویت کے رسی مٹھے تو ویت جنم اوپنشت کن سے گائے گئے ان سے گائے جو مٹ گئے تھے ایسے ہی گیتہ ایسے ہی بائبل ایسے ہی دھمپد اس جگت میں جو بھی انوٹھ گیت اترے وہ ان سے اترے ہیں جو بانس کی پولی پونگری ہو گئے تھے جنہوں نے اپنے کو بیس سے بلکل ہٹا لیا تھا اور جنہوں نے کہا پرمات ماں کو کہ جو گانا ہوگا ہم بادھا نہ دیں گے اگر کچھ بھول چیوک ہوگی تو ہماری ہوگی اگر کچھ ٹھیک ہوگا تو بس تیرا سب ٹھیک تیرا سب بھولیں ہماری جو بلکل ہٹ گئے ان سے گیان جنمہ گیان کتابوں سے نہیں ملتا گیان ادھیان سے نہیں ملتا منن سے نہیں ملتا چنتن سے نہیں ملتا پانڈک ملتا ہے ادھیان منن چنتن سے گیان تو دھیان سے ملتا اس لئے مولک عرثوں میں تو دھیان ہی گیان ہے رمے رمے سو نستری رام میں جو رم جائے پورا کا پورا ایسا رم جائے کہ الگ بچے ہی نہیں نہ دن نہ رات کا بھید رہ جائے چوبیس گھنٹے رما رہے رام چھن بھر کی دوری نہ ہو کن بھر کی دوری نہ ہو وہی سادھو ہے کوڑ 88 ایسے تو کروڑوں سادھو سنیاسی ہیں ان کا کوئی مولے نہیں دو کونڈی بھی ان کا مولے نہیں مولے اس کا ہے جو دھیان میں اتر جائے اور گیان کے موتیوں کو لے آ ہے مولے اس کا جو ڈپکی مار دھیان کے ساگر میں اور لے آئے موتیوں کو بھر کر جو شو میں ڈوبے اور گرخ بن کے نکلے مولے اس کا ررے رمے سو نستریہ رام ہی رام رہ جائے جس کے جیون میں دن اور رات ایک ہی دن بجے ایک ہی گیت اٹھے وہی سادھو ہے کوڑ اٹھا سریک ایسے تو پھر کروڑوں سادھو ہیں ہنساتو موتی چگیں بگلہ گار تلائی اور اگر تم ہنس ہو تو ایسے سادھو کو کھوجی لوگ ہیں ہنساتو موتی چگیں ہنس تو موتی ہی چکتے اس لئے بدھوں کے پاس کھول ہنس اکھٹے ہوتے ہر کوئی بدھوں کے پاس اکھٹا نہیں ہوتا بھیڑ بھار تو سادھو سنتوں تتھا کث پندت پجاریوں کے پاس جاتی بھیڑ بھار تو پرمپرہ وادی ہوتی روڑ وادی ہوتی اندھ وش واسی ہوتی بھیڑ بھار تو اندھوں کے ساتھ چلتی کیونکہ خود اندھیں اندھوں سو ان کا تالمیل بیٹھتا ہے اندھوں کی باتیں انہیں رچتی کیونکہ اندھوں کی باتیں ان کی ہی بھاسا ہوتی ان کا ہی انبھو ہوتی بھیڑ بھار تو بھیڑ چال چلتی بدھوں کے پاس نہیں پھٹکتی بدھوں کے پاس تو صرف سہسی جیون کو داؤں پہ لگانے والے لوگ اور ہے کوئی لینے ہارا ایسی آواج کی چنوٹی کو سویکار کرنے والے لوگ بس تھوڑے سے لوگ ہی بدھوں کے پاس ہی کھٹے ہوتے تھوڑے سے ہی ہنس ہیں اس جگت میں بگلوں کی بھی ہنس تو موتی چگیں بگلہ گار تلائی بگلے تو کچڑ میں بیٹھے رہتے کہیں بھی گندے تلانوں کی کچڑ کے پاس بیٹھے رہتے لگتے ہنس جیسے ہی اور بڑے بھگت بھی معلوم ہوتے بگلے کو دیکھا ہمارے پاس ایک سبدی بن گیا بگلہ بھگت سدیوں سدیوں میں بگلے کو ہم نے دیکھا ہے بڑے بھکتی بھاو سے کھڑا ہوتا کیا کوئی یوگی کھڑا ہوگا ایک ہی پیر سے کھڑا ہوتا یوگی بھی سیکھتے ہیں ایک پیر سے کھڑا ہونا اس کا نام بھگولاسن بڑی کٹھنائی سے کھڑے ہو پاتے بھگلا تو بڑی سرلتہ سے پیر سے کھڑا رہتا یوگست بلکل ہلتا نہیں ڈلتا نہیں کھر کوٹھست مگر ارادے کیا ہیں ارادے ہیں کہ کوئی مشلی فس اتنا جو کھڑا ہے بلکل نصپند ہو کر وہ اسی لئے تاکہ جل نہ ہلے کیونکہ جل ہلے تو مشلیاں بھاگ جاتی اتنا جو نصپند کھڑا ہے تو اسی لئے کہ اس کی چھایا جو جل میں پڑتی ہے وہ بھی نہ ہلے کیونکہ اس کی چھایا ہلتی ہے تو مشلیاں بھاگ جاتی سمجھ جاتی ہیں کہ بھگت جی پاس ہی ہے اور دیکھتے ہیں کیسے سدھ خادی پہنتا بھگ بلکل سو پرتی سدھ خادی پہنتا ہے کوئی مشرت خادی بھی نہیں کہ مانو نرمت کنی رہسانک دھاگوں کو اس میں جوڑ دیا گیا ہو بلکل ہنس جیسا معلوم ہوتا بس ہنس جیسا معلوم ہی ہوتا ہے ہنس جیسا کچھ بھی نہیں ہنس کی خوبی کیا ہے ہنس مان سرو ور کی خوش کرتا ہے دیکھتے ہو ہم نے ہنسوں کی اس پرم جھیل کو جو دور ہمالے ہمالے کے پویتر سانت عدوس ست وات ورن میں مان سرو ور کہا ہے سوچ کے کہا ہے کیونکہ ایسے ہی جو ہنس وہ بھیتر کی مان سرو ور کو کھوج دیں جہاں من سماپ ہو جاتا ہے اور چیتنا کا ساغر ہی لہراتا رہ جاتا ہے جہاں من کی سارے دوسر گندی ہوائیں ودا ہو گئی ہوں اور جہاں اچھوٹی کھواری جھیل رہ جائے مان سرو ور اسی کا نام وہ تمہارے بھیتر ہمالے کے پاڑ تمہیں بھی اپنے بھیتر چڑھنے ہوں گے تو ہی تم اس مان سرو ور کو کھوچ پاؤ گے اور وہاں موتیوں سے ہی موتیوں سے بھری ہے جھیل موتی ہی ہنس کے یوگ اس سنسار سے ترپت ہو جاتا ہے سمجھ لینا کی بگولہ کی چر سے ترپت ہو گیا کمل سے پہچان ہی نہ ہوئی ہنس تو موتی چگے بگولہ گار تلائی ہری جن ہر سو یوں ملیا جیو جل میں رس بھائی اور جیسے جل میں جل مل جاتا ہے ایسے ہی ہری جن وہی ہے جو ہری سے مل گیا مہت مہتما گاندھی نے سودروں کو ہری جن کہ سودروں کی تو پرتشتہ بڑھانے کی کوشش کی لیکن ایک بات بھول گئے کہ ہری جن سودروں ہم سودروں لگا دیا جیسے جل من جل کو ڈال دو اور دونوں جل ایک ہو جائیں جیسے ندی ساگر میں اترے اور ایک ہو جائے جو رام سے ایسا مل گیا جو ہری کے ساتھ ایک ہو گیا صرف بدھ پرسوں کو ہری جن کہا جا سکتا ہے برام من بھی ہری جن نہیں سودر تو ہری جن کیا ہوں گے کیونکہ برام من بھی کہ برام من برام من ہوتے تو ہری جن ہوتے برام کو جانتے تو ہری جن ہوتے برام من بھی برام من نہیں نہ ہری جن تو سودر تو کیا ہری جن ہوں گے کبھی کبھی کوئی ورلا گکتی ہری جن ہو پاتا ہے ہم کو دوسنام کی کھو ہے تو مگر دیکھ کہیں سہد اوٹھوں کا تیرے جہرے حل حل نہ بنے تندی شوق میں طوفان سے لڑنے والے مسلحت کوشی شاہل تیری منجل نہ بنے جس سفینے کے مقدر میں تلہ تم ہی نہیں وہ سناسہ رموج علب شاہل نہ بنے چارہ درد جگر مرہم آزار بنے جو نظر تیری خدارہ سم میں قاتل نہ بنے ہائے کیا دوار ہے پہلو میں دھڑکتی ہوئی شہ سنگ یا خار بنے درد بھرا دل نہ بنے اپنی اپنی قسمت کو سرا ہے یا گلا کرتا رہے جو کبھی تیر نظر کا تیرے گھائل نہ بنے جو پرماتما کی آنکھ سے گھائل ہوتا ہے جو کبھی اس کے تیر سے گھائل ہوتا ہے وہ حریجن ہے جو کبھی تیر نظر کا تیرے گھائل نہ بنے جو کھول دیتا اپنے ہردہ کو پرماتما کے لئے کٹھن ہے بات تو کٹھن ہے بات آسان نہیں ہے توفانوں سے لڑنا ہوگا اور ساحل سے کناروں سے سمجھوتا کرنا چھوڑنا ہوگا تندی شوق میں توفان سے لڑنے والے مسلحت کوسی اے ساحل تیری منجل نہ بنے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو تو توفان سے لڑنے نکلا ہے جو تیرے بھتر شوق پیدا ہوا ہے توفان سے لڑنے کا جو ایک پکار اٹھی چنوتی لی ہے توفان سے لڑنے کی کہیں ایسا نہ ہو کی جلدی ہی تُو بھی کنارے سے سمجھوتا کر لے کنارے کی سو ویدھائیں کنارے کی سرکشائیں کنارے کی رہتیں اور اس لئے تو ادھک لوگ کناروں کے ساتھ سمجھوتا کر لیے دھرموں کے ساتھ مندروں مسجدتوں کے ساتھ پنڈت پروہتوں کے ساتھ تمہارے سمجھوتے طوفان سے بچنے کی ترقیبیں تم نے اپنی ناؤ کناروں سے باندی خوب جنجیروں سے باندی نشے تھی کناروں سے بندے رہو گے تو ناؤ ڈوبے گی نہیں لیکن ناؤ کا ڈوبنا نہ اپنے آپ میں کوئی مولی تو نہیں ناؤ ڈوبے نہ اتنے کے لئے ہی تو ناؤ نہیں ناؤ تو ترنے کے لئے ترو تو کچھ عرط ہے اور جسے ترنا ہے اسے طوفانوں سے ٹکر لینا سیکھنا ہی ہوگا اور بینا طوفانوں کی کوئی ناؤ ہے اور بینا طوفانوں کی ٹکر لیے کوئی ناؤ کبھی مجبوط ہوتی کوئی پران کبھی مجبوط ہوتی جس صفینے کے مقدر میں تلا تم ہی نہیں وہ سناسہ رموج لب اے ساحل نہ بنے جس ناؤ کی جندگی میں طوفان نہیں جس ناؤ کے بھاگ میں طوفان نہیں وہ ابھاگی اور صبح وت جو کناروں سے بند کے بیٹھ گئے ان سے زیادہ ابھاگ لوگ اور نہیں کیونکہ دوسرا کنارہ تو انہیں ملے گا ہی نہیں دوسرا کنارہ جو کی پرماتمہ ہے اور جو کناروں سے بند کے بیٹھ گئے ہیں وہ دوبیں گے ہی نہیں جل سے جل کبھی ملے گا ہی نہیں حریجن کا ان کے بھی ترجن نہیں ہوگا جرا مرن جگ علم پونی اے جگ دکھ گھنائی چرن سرے سواء راجرہ راکھ لیو سرنائی لال کہتے ہیں اپنے گرو سے جب گرو نے پکار دی اور ہے کوئی لینے ہارا تو لال کہتے ہیں کہ جرا مرن دکھائی پڑ گیا مجھے کی بڑھاپا ہے پھر موت ہے پھر پھر آنا ہے یہی چکر ہے جن کا مرن کا اور یہ جیون سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں اسے ایک پکار میں دکھ گیا یہ دیکھ کے ہی کہ گرو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتر رہا ہے بدھ جس کے پاس بھی ہوتی اس کو بھی دکھائی پڑ جاتا کہ اس جگت میں پانے یوگ کچھ بھی نہیں اس جگت میں اگر مرنے کی کلہ آگئی تو سب آگیا جرا مرن جگ علم پونی یہاں ہے ہی کیا بڑھاپا ہے بیماری ہے دکھ ہے چنتائیں ہیں سنتاپ ہے پھر موت ہے پھر جن اور پھر وہی سلسلہ ہے بڑا دکھ ہے اس جیون میں چرن سرے با راجرہ کہتے ہیں گرو کو مجھے چرن چھو لینے دو اس کے پہلے کی تم ودا ہو جاؤ مجھے چرن چھو لینے دو چرن سرے وان راجرہ راخ لے سرن جانے کے پہلے مجھے سرن دے دو مٹنے کے پہلے مجھے بھی مٹا دو تمہاری سمادھی میری سمادھی بھی بن جائے تمہاری موت میری موت بھی بن جائے بس ایک ہی آکانچھا تم نے جگا دی کہ تمہاری چرن چھو دو سدگرو کے چرن چھونے ہی پریاب تھے مگر ہمارے ملک میں چرن چھونے اپ چارکتہ ہو گئی تم تو جہاں جاؤ وہیں ہر کسی کے چرن چھوتے ہو چرن چھونے ایک سست اچار ہو گیا سست اچار کے کارن چرن چھونے کا جو راست تھ وہ کھو گیا چرن چھونے کا جو اپور ارد تھا وہ کھو گیا جیسے ہاتھ جوڑ کے نمس کار کرتے ہیں ایسی بڑا بزرگ کوئی ملا اس کے چرن چھو کے نمس کار کر لیتے ہیں چرن چھو لیتے ہوں مگر سر جھکتا نہیں چرن چھو لیتے ہوں مگر اہنکار جھکتا نہیں اس لیے لال کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پہ بھروسہ نہیں تمہاری کرپا ہو تو میں تمہارے چرن چھو پاؤں میں تو چھو رہا ہوں مگر دو آسیرواد کی یہ چھونا سارتھ ہو پائے دو آسیرواد کی سچ میں چھو پاؤں کہیں ہاتھ ہی چھو چھو میرے اتنی ہی بنتی کہ اپنی سرن میں مجھے لے لو بدھم سرن گچھامی سنگھم سرن گچھامی دھمم سرن گچھامی لال کہتے ہیں لے لو مجھے اپنی سرن میں تمہ بدھ تمہارا ایک گھونٹ پی لو تو بس کافی تمہیں ہو میرے سنگ تمہیں ہو میرے دھرم تمہ نے میرے بھی تر ایک پکار اٹھا دی تم نے مجھے چونکا دیا تم نے مجھے جگا دیا اب مجھے چھوڑ مت دی نہ کیوں پکڑو ڈالیاں نہ چے پکڑو پیر گوان سیتی نسطروں کے تاریلی بھیر کہتے ہیں لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو ڈالیاں پکڑ رہے ڈالیاں پکڑنے سے کیا ہوگا کیوں نہیں جڑ پکڑی جائے کیوں نہیں پیڑ کا پران پکڑا جائے اب تم مل گئے مجھے پیڑ کے پران مل گئے تم جڑ اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں لوگ سدھانتوں کو پکڑ رہے ہیں کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی عیسائی ارے بانگ لو کسی جیسس کو پکڑو کسی کرشن کو پکڑو ہندو ہونے سے کیا خاک ہوگا مسلمان ہونے سے کیا ہوگا کسی محمد کو پکڑو کہیں جہاں جوتی جلتی ہو جہاں الگ جگہ ہو ان چرنوں کو پکڑو اور یہ بھی خیال رکھنا تم نہیں پکڑ پاؤ گے تم نے اب تک غلط ہی غلط کیا ہے اس لئے یہ بھی پراتھ نہ کر لی کہ آسیر وار دو کہ میں تمہارے پیر پکڑو مجھے پکڑ لینے دو مجھے پکڑا دو ہاتھ میں ہاتھ لے کے مجھے پکڑا دو گوہاں سیتی نستر کہ تاریلی بھیڑ بڑا پیارا بچن اگر ندی کو تیر نہ ہو لیکن بیڑ کی پوچھ اگر پکڑ لی تو دوب ہوگے تم بھی ڈوب ہوگے بیڑ تو ڈوب نہیں والی اگر کسی کے ساتھ تیر نہ ہو تو کسی کو پکڑو کسی بدھ کو کسی مہاویر کو کسی جرث کو کسی کبیر کو کسی نانک کو کیا بیڑوں کو پکڑ پرتیق ہے بھیڑ کا بھیڑ کی چال بیڑ چال ہے پنڈت پروہت تمہارے جیسے ہی اندھے ان کے پاس بھی آنکھ نہیں اور ان کو تم پکڑے ہو نانک کہتے اندھا اندھا ٹھے لیا دونوں کو پڑن اندھ اندھے اندھوں کو ٹھیل رہے ہیں اندھے اندھوں کا مارک درسن کر رہے ہیں دونوں کو میں گر رہے ہیں گریں گے ہی کب تک بچیں گے کہا تک بچیں گے مگر کتا رہے ہیں تم اپنے سے آگے والے کو پکڑے ہو تم سے آگے والا اس سے آگے والے کو پکڑے ہے اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم ہندو ہو تم کہتے ہو میرے پتا ہندو میرے ماں ہندو ان سے پوچھ کہ ہندو کیوں ہو ہمارے پتا ہندو تھے ہماری ماں ہندو تھی ہماری ایسے تم پرمپرہ و روڑی گرست اندو سوچتے ہو کسی دن پرماتما کو لبدھو سکو گے اس پار جا سکو گے کسی جلتے ہوئے دیئے کا سہارا لو یہ بجھے دیئے کام نہ آئیں گے اور مندر مزدتوں میں بجھے دیئے کسی صدگرو کو پکڑو پکڑنا ہمت کی بات ہے پنڈت پروہتوں کو تتھا کتت سادھو سنیاسیوں کو جن کو لال کہتے ہیں کوڑ 88 ریک کروڑوں رسی منی گھوم پھر رہے ہیں ان کو پکڑنا آسان کیوں کیوں کیونکہ وہ تم سے کچھ جیون کو روپ آنطرن کرنے کے لیے نہیں کہتے اور اگر کہتے بھی ہیں تو ایسی چھدر باتوں کا روپ آنطرن کرواتے ہیں کہ جن کا کوئی مولی نہیں کوئی کہتا پان کھانا چھوڑ دو کوئی کہتا ہے بڑی نہ پیو کوئی کہتا رات بوجن نہ کرو کوئی کہتا پانی چھان کے پیو یہ کوئی کرانتیاں ہیں پانی مل جائیں گے اتنے سے بس پانی چھان کے پی لینے سے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پانی بینا چھانے پینا خیال رکھنا چھان کے پیو سواست پرد ہے لیکن اس سے رام کے لینے دینے کا کیا ہے اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دل کھول کے بڑی سگریٹ سورگ میں تمہارے لئے کوئی اتصو منایا جائے گا کہ سورگ کے دوار پر پرماتما کھڑا پھول مال آئے لئے سواگت کرے گا جب تم پہنچو گے کیونکہ تم نے کبھی بڑی نہیں پی جرہ سوچو بھی تو اگر پرماتما تم سے پوچھے گا تم بڑی نہیں پی بات ہی بہت ہی بہت ہی بھد ہی کس موسک ہوگے اور میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کی بڑی پیو میری بات کو غلط مجھ سمجھ لینا بڑی نہ پی نہ سمجھ داری بڑی پی نہ نہ سمجھ لیکن دھرم سے کیا لی نہ دی بڑی پینے والا موڑ ہے پاپی نہیں موڑ ہے کیونکہ نہ دھوئے کو باہر بیتر کرتا ہے ویسے ہی ہواوں میں کافی دھوئے ہیں اب تم بڑی اتیادی پینے کی ضرورت نہیں اب تم بڑی پی ہی رہے ہو دھوم رپان چلی رہا ہے نیوار کیا بمبی جیس نگروں میں ہوا اتنے دھوئے سے بھری کہ تم سواس لے رہے دھوم رپان ہو رہا اب نیوار میں دھوم رپان کیے بینہ رہا ہی نہیں جا سکتا ہر ایک آدمی دھوم رپان کر رہا ہے انجانے ہواوں میں اتنا دھوئے ہیں کہ ویگیانک کہتے ہمیں آسان نہیں تھی کہ آدمی کے پھےپڑے اتنے دھوئے کو جھیل سکیں گے تین گناہ زیادہ ہے منوسی کی جھیلنے کی چھمتہ سے کیونکہ کارے ہیں اور فیکٹری ہیں اور ٹرین ہیں اور ہوای جہاج ہیں اور سب طرح کے اوپد رہو ہیں اب تم سگریٹ بڑی پیو یا نہ پیو مگر جو نہیں پیتا بڑی مگر بڑی مانی یہ تو ایسا ہی ہوا کہ تم پیر کے بل چلتے ہو یہ بڑی مانی تم چاروں ہاتھ پیر سے چلنے لگو تو یہ نلائقی ہوگی لیکن پھر تم پرمات مانس یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دو پیر سے چلتا تھا چار ہاتھ پیر سے نہیں چلتا تھا تو مجھے سورگ ملنا چاہیے دو پیر سے چلنا کوئی پرنے نہیں سمجھ داری اور تمہارے سادو سنیاسی تم سے چھڑواتے کیا ہیں اس طرح کی بیہودگیوں کو انو برت کہا جاتا ہے چھوڑو کچھ برت لے لو بڑا نہیں چلو چھوٹا لے لو مہ برت مہ پرماتمہ لیتے تم انوبرت ہی لے لو چلو چھوٹا سہی انوبرت بھی خوب مجھدار لوگ لیتے کوئی کہتا ہے کہ سپتا ہمیں ایک دن نمک نہیں کھائیں گے جیسے پرماتمہ نمک کا دوسمن میں تم سے کہتا ہوں پرماتمہ میٹھا بھی بہت نمکین بھی بہت کہ کوئی کہتا ہے ایک دن گھی نہیں کھائیں گے کیا کیا اپدرہ تم نے بنا رکھے مگر یہ باتیں سستی سگم ان کو کوئی بھی کر سکتا ہے ان کو کرنے کے لیے تھوڑی بدھی ہیمتہ چاہیے بس تھوڑا بدھوپن اتنی یوگتہ ہو تو اس طرح کی باتیں کوئی بھی کر سکتا ہے اس طرح کی باتیں جو لوگ تم سے کروا دیتے وہ اچھے لگتے سستے میں نپٹا دیا پرماتمہ پکا ہو گیا موکش نششت ہو گیا اب بس دل میں آسائیں کر رہے ہیں کہ پان چھوڑ دیا تماغ بھی چھوڑ دی ایک دن نمک بھی نہیں کھاتے رات بھوجن بھی نہیں کرتے پانی بھی چھان کے پیتے اب دل ہی دل میں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ اروسی سورگ میں ملے گی یا نہیں اب اور کیا چاہیے سادودہ کے لئے اب دلی دل میں سوچ رہے ہیں کہ جھرنے بہتے ہیں وہاں سراب کے اگر سراب کی عادت ہو تو خیال رکھنا جب سورگ کے درواجے پہ پوچھا جائے تم سے سورگ جانا چاہتے فوراں کہنا مسلمانوں کے سورگ جانا چاہتے اگر سراب کیونکہ وہاں پروہیبیشن نہیں مسلمانوں کے سورگ میں پروہیبیشن ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہاں جھر نہیں سراب کے وہاں پانی کوئی پیتے ہی نہیں پانی بھی کہاں جمین کی بات میں تم سورگ میں اٹھا رہے ہو پانی بھی کوئی پینے کی چیز وہاں پینے والے پینے والی چیز پیتے اور وہاں کوئی ایسا نہیں کہ کلڑ میں پی رہے ہیں ندیوں میں ڈپ کی مار رہے ہیں تم سوچ سمجھ کے چن نہ ہندو وں کے سورگ کے اپنے مچے یہودیوں کے سورگ کے اپنے مچے ایسے ہی نرکوں کی بھی حالت ہے میں نے سنا ہے ایک آدمی تھا تو بھارتی لیکن جیون بھر رہا جرمنی میں جب مرا تو نرک کے دوار پر اس سے پوچھا گیا کہ تم کس نرک جانا چاہتے کیونکہ تمہارے سمبند دویدہ ہے پیدا تم بھارت میں رہے تم جرمنی میں تو تمہارے لئے وکلپ ہے تم چن سکتے ہو یا تو جرمنوں کا سورگ جرمنوں کا نرک یا بھارتیوں کا نرک آدمی سوچ بیچار والا تھا اس نے پوچھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے ان کا فرق کچھ بھی نہیں دونوں میں آگ پڑے دونوں میں پیتے کوٹے جاؤ دونوں میں ستائے جاؤ سب ایک سا ہی ہے کوئی فرق نہیں تو اس نے پوچھا پھر چناؤ کیلئے کیوں پوچھتے ہو تو میری سلائے اگر لیتے ہو تو تھوڑے سے فرق ہے جیسے بھارتی نرک میں کسی دن ماچس ہی نہیں ملتی ماچس بھی ہو تو لکڑی نہیں جلتی گیلی لکڑی مگر جرمن نرک میں ایسی بھول چک نہیں ہوتی بھارتی نرک میں مارنے والے سو جاتے جب کی کھاتے جرمن نرک میں ایسا نہیں ہوتا بھارتی نرک میں ہر آئے دن چھٹی ہوتی کبھی رام نومی کبھی کرشنا ستمی کبھی مہاویر جینتی کبھی گاندھی جینتی کوئی انتھی نہیں تین سو پیسٹ دن میں قریب قریب آدھے دن چھٹیوں میں نکل جاتے جرمن نرک میں صرف رویوار کو اندر رہتا ہے مگر رویوار کو جرمن نرک کے جو کرمچاری وہ عبیاس کرتے چھوڑتے نہیں تمہاری مرجی جو بھی چننا اس نے کہا کہ مجھے اگر بھارتی نرک میں بھیجھو چھوڑتے تم بھی اگر جاؤ کبھی نہ کبھی جاؤ گے تو تھوڑا سوچ سمجھ لی تماکو نہ کھاؤ بی کنٹ میں تماکو چلتی پرانے ساسطروں میں لکھا ہے تامبول چرون اور پان اتیادی بھی چلتے بشن بھگوان بیٹھے رہتے ہیں اور لکشمی جی پان لے بناتی رہا تم سوچ لی نہ اور اسی طرح کے لوگ حساب لگا رہے ہیں اس لئے اندھوں کے پیچھے چلنا سگم ہو جاتا ہے کیونکہ اندھیں تمہیں سب طرح کی سب دھائیں دیتے کسی صدگرو کے سانچ چلوگے تو کٹھنائی ہوگی کیونکہ وہ اصلی جیون کو بدلنے کی چیستہ کرتا یہ نقلی باہر کی باتوں کو بدلنے کی نہیں تمہاری چیتھنا کو بدلنے کی چیستہ کرتا ہے تمہارے بیوہار کو نہیں تمہارے چریتر کو نہیں چھوٹا تمہارے انتستل کو روپ آنتھر کرتا ہے کیوں پکڑے ہو ڈالیاں نہچے پکڑو پیڑ گووہ سیتی نستروں کے تاریلی بھیڑ کہیں بھیڑوں سمیہ رہتے جاگ جاؤ کسی تیراک کا ساتھ کرو کسی اس کا جو سپار ہو آیا ہو کسی اس کا جو سپار سے ہو کے لوٹا ہو اور بلانے آیا ہو اور پکار دینے آیا ہو اور ہے کوئی لینے ہارا ہے سادھا میں عدویسرا جیوں گھاسا میں لاب جلبن جوڑے کیوں بڑھو پگا بلو میں کاب سادھو میں ایسے بہت سے ہیں عد ویسرا آدھے آدھے عدور کن کن ان سے بچنا یہ نہ یہاں کے نہ وہاں کے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے یہ دھو بی کے گدے ہیں یہ نہ سنسار کے ہیں اور نہ پرمات ما کے یہ بیچ میں آٹک گئے یہ ترسنکو ہے سادھا میں عدو بیسرا جیو گھانسا میں لاپ گھانس میں ایسی گھانس بھی اوکتی جس کو جانور بھی نہیں کھاتے وہ کہنے بھر کو گھانس ہے تم بینس کو چھوڑ دو گھانس میں تم چکت ہو گئے وہ کچھ گھانس کھاتی کچھ چھوڑ دیتی وہ جو بینس چھوڑ دیتی گھانس وہ بھی گھانس جیسا معلوم پڑتا ہے لیکن گھانس ہے نہیں صرف آبھاس پر ایسے ہی کچھ سادھو ہیں جو سادھو جیسے معلوم پڑتے لیکن سادھو نہیں ابھی انہیں پرماتمہ کا درسن نہیں ہوا اس کے بینہ کیسی سادھو تھا ابھی بیتر جوتی نہیں چلی اس کے بینہ کیسی سادھو تھا ابھی وہ بھی تمہاری ہی طرح اندھیرے میں ٹھٹول رہے تم دو بار بھوجن کرتے وہ ایک بار بھوجن کرتے چلو اتنا فرق مانا تم سنیما دیکھاتے وہ سنیما نہیں دیکھتے مگر آنکھ بند کر کے وہ جو دیکھتے ہیں وہ ان کے سپنے کیا ہیں اور ان کے سپنے ویسے ہی سیاد تم سے بھی زیادہ بد بہود اس لئے سادھو سونے تک سے ڈرنے لگتے کیونکہ دن میں تو کسی طرح سمحالے رکھتے ہیں اپنے کو مگر رات نین میں کیسے سمحالے گے نین میں دن بھر کا سمحالہ ہوا باندھ ٹوٹ جاتا ہے سب سنی مکھڑ جاتا ہے دن بھر برمچری رات سپنے میں کام واسنہ اُبھر آتی دن بھر تیاک تپشریہ رات سپنے میں دیکھتے ہیں سم رات ہو گئے دن سے بلکل الٹا ہوتا ہے رات کا سپنا اور میں تم سے اتنا کہتا ہوں کیونکہ سادھوں نے مجھے نکٹ سے کہا ہے سادھوں کو میں نکٹ سے پرخا ہے جانا ہے اولوکن کیا ہے تمہارے سپنے اتنے رنگین نہیں ہوتے جتنے سادھوں کے ہوتے تمہارے سپنے اتنے رنگین ہو ہی نہیں سکتے کیوں کسی دن اپواس کر دیکھو تب رات میں تمہیں بھوجن کا مجھا آئے گا تب رات تمہیں راج بھوج اگدم راجہ کا نمان ناب راجہ ہیں نراج بھوج ہوتے مگر نمان تمہیں راجہ کا ملے گا تمہارے ناسا پٹ سپنے میں سسوا دو بھوجن کی گند سے بھر جائیں گے تم نے کہانیوں میں پڑھے چھپن پرکار کے وینجن وہ سب تم سپنے میں کرو گے اگر روکھی سوکھی روٹی دن میں کھالی ہوتی تو یہ سپنا نہیں آتا ضرورت ہی نہ رہتی روکھی سوکھی روٹی بھی سریر کی ترپتی کر جاتی لیکن سریر طرف آہ بیچن ہو رہا پیاس سے بھرا تو سپنا پیدا ہوتا سپنا تم جو بھی دباتے ہو اسی کی ابھی وقت اور چونکہ تمہارے سادھوں سروادک دباتے ہیں ان کے سپنے بہت رنگین ہوتے تمہارے سپنے تو ایسے سمجھو کہ پرانے قسم کی فلم بس کالی اور سفید اور سادھوں کے سپنے ٹیکنی تم نے جو یہ کہانیاں پڑھی ہیں کہ رسی منیوں کو ستانے کے لئے اندر افسرائیں بھیجتا ہے نہ کہیں کوئی اندر نہ کہیں کوئی افسرائیں اور کسی کو کیا پڑھی کہ ان بیچارے غریب رسی منیوں کو جو بیٹھے اپنے جھاڑ کے نیچے نہ کسی کو ستا رہے نہ کسی کو پریشان کر رہے جو سوخ رہے صرف اپنے جھاڑوں کے نیچے بیٹھے آت مھتیا کر رہے جو جھاڑوں کی نیچے بیٹھے ان کو ستانے کے لئے افسرائیں بیجھے کس کو پڑھی افسرائیں کھوجے کھوجے سے نہیں ملتی اور جہاں کے نیچے بیٹھ گئے آنکھ بند کر افسرائیں آنے لگی یہ افسرائیں آتی نہیں یہ رسی منیوں کی دمیت کی گئی واسنائیں جو اتنی دمیت کی گئی ہیں کہ وہ کھلی آنکھ بھی سپنا دیکھ سکتے یہ منو ویجیان کا ایک بنیاد دی ست ہے کہ اگر تم تین سپتہ تک ایک آنٹ میں جا کے بیٹھ جاؤ تو پھر تم کھلی آنکھ سے سپنا دیکھ سکتے ہو بند آنکھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اکیلے بیٹھے بیٹھے کروگے کیا تین سپتہ ہے ایک آنٹ میں بیٹھے بیٹھے تم خود سے ہی بات کرنے لگوگے کبھی کبھی تم کرتے بھی ہو اپنے بات روم خود سے ہی بات اور کبھی کبھی سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگوں کو بھی بات کرتے جا رہے ہیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کچھ گفتگو چل رہی کسی سے کوئی ہے نہیں ساتھ ان کے اور یہ کوئی پاگل نہیں ہے تمہارے جسے ہی لوگ ہیں پاگل جرہ اور آگے چلے گئے کہ وہ کھول کے بات کر رہے ہیں خود بھی جواب دیتے کھلی آنخ تمہیں کوئی نہیں دکھائی پڑتا لیکن ان کے پاس کوئی بیٹھا ہے جو ان کو دکھائی پڑتا ہے وہی حالت ان کی ہو جاتی جو دمن کرتے دمن اگر کروگے تو دھیر دھیر تم ہیلوسینیشن ایک طرح کے بھبھرم سیہاسن ڈما ڈول ہوتا ہے نہ کوئی سیہاسن ہے نہ کوئی اندر ہے لیکن تمہارا من اور من کو اگر ٹھیک سے نہ سمجھا اور بھیڑوں کے پیچھے چلے جن کو خود بھی من کا کوئی پتا نہیں تو تم تڑف ہوگے تم ویرث تڑف ہوگے سادھا میں عدویسرہ دن جوڑے کیوں بڑھو پگا بلو بے کام جرہ سمجھو کیچر سے بڑے تالاب میں اتر ہوگے کیچر سے سنجھاؤ گے جس کے چرنوں میں جھکو جرہ سمجھو جرہ پہچانو کوئی مان سروبر خوجو نہیں تو کیچر میں پڑ جاؤ گے کسی بگلے کے ساتھ دوستی کر لی تو کیچر میں پڑو گے اور بگلے بہت اور بگلے بڑے ابھیاسی بڑے چریتر کا آورن بنا کے رکھتے اس آورن کے بینا بگلے جی نہیں سکتے ہنسوں کو چریتر کا آورن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ان کی سہجتہ ہوتی وہ ان کا سوہ بھاوک سوہ سفورت روپ ہوتا ہے ہلکا جینہ پاتلہ جمی سو چوڑا سدگرو کون ایک ویروڈہ بھاس ہے سدگرو ہلکا جینہ پاتلہ ہلکا ہے اتنا ہلکا کی پردھوی کا گرتوہ کرشن اسے کھینچ نہیں پاتا چلتا ہے زمین پر اور زمین سو اس کے پیر نہیں چھوتے ہلکا جینہ پاتلہ اتنا مہین ہے اتنا سوکش میں ہے کہ اگر تم اس تھول حساب سے نا پوگے تو کبھی نہیں پہچان پاؤگے اس تھول حساب سے ناپنے والا چوک جائے جس سے کوئی بدھ کے پاس گیا اب اگر اس تھول حساب لے کے گیا تو بدھ وستر پہنے بیٹھے اس نے اگر اس تھول حساب باندھ رکھا ہے کہ جو جن ہو جاتا ہے وہ سے نگل ہونا چاہیے دگمبر ہونا چاہیے اور بدھ دگمبر نہیں ہے ابھی تک تو جن نہیں اس لئے جین بدھ کو بدھ نہیں مانتے مہاتما مانتے اچھے آدمی ہیں مگر ابھی پہنچے نہیں کیونکہ ان کی ایک دھار نہ کہ انہیں نگل ہونا ہی چاہیے تو ہی تیر تھنکر کا پد ہو سکتا ہے تو ہی جن کا پد ہو کرشن کے ساتھ تو ان کو بہت دکت ہے بدھ کم کپڑے پہنے ٹھیک چلو چلنے دو تھوڑی سی بات کپڑے چھوٹ جائیں گے یہ کرشن تو اور بھی اپد رو ہے یہ تو پیت آمبر اور مور مکڑ باندھے اور بانسری بجا رہے اور پیر میں گھنگرو باندھے اور گوپیاں ناچ رہی اب وہ جو جین کی دھارنہ لے کے گیا ہے وہ تو ایک دم آخ بند کر لے گا یہ میں کہاں آگیا ہے یہ کہاں اپد رو میں پڑ گیا ہے اگر تم نے اس تھول دھارنہ بنا لی تم کٹھنائی میں پڑ جاؤ گے ایسا ہی اس کے ساتھ ہوگا جس نے کرشن کو ہی دھارنہ بنا لی وہ مہابیر کے پاس جا کے دیکھے گا ننگ دھڑنگ کھڑے دماغ خراب ہوس میں ہی آدمی بانسری کہاں پیت آمبر کہاں مور ستھول دھارنہ وہ نہیں پہچان پائیں گے سدگرو دو ایک جیسے نہیں ہوتے اس لئے بڑی سکشم درشتی چاہیے جب بھی نیا سدگرو پیدا ہوگا جگت میں تب تمہیں نئی درشتی پیدا کرنی ہوگی تمہاری پرانی دھارنہ کام نہ آئیں گی ہلکا جھینا پاتلا جمی اتنا جھینا اتنا نہ کچھ جیسا کی نہ اس کا بوجھ پڑتا نہ اس کے چلنے سے آواز ہوتی پھر بھی پرتوی سے بھی بڑا وستین ایسا ویرودہ بھاس سدگرو سدہ ویرودہ بھاسی ہوگا کیونکہ اس کے بھیتر سارے دوند سماپت ہو گئے اور نردوند کا جن ہوا دو ملک ایک ہو گئے وہ استری جیسا کومل پرس جیسا کٹھور وہ کمل جیسا کومل اور پتھر جیسا کٹھور دونوں ایک سانت ہوگا وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جوگی اونچا آب سون آکاس جیسی اس کی اونچائی ہوگی اور وستار ہوگا رائی سو لوڑا اور رائی جیسا چھوٹا دونوں ایک سانت ہوں گے ایک طرف وہ کہے گا میں ہوں ہی نہیں اور دوسری طرف کہے گا اہم برم ہوں میں برم ہوں ایک طرف کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں اور دوسری طرف گوشنا کرے گا آنال حق میں ہی ستی ہوں میں ہی دوار ہوں پرمات مات میں ہی مار گو ایک طرف کہے گا میں مٹ گیا ہوں جیسس نے کہا میں نہیں ہوں ایک طرف اور دوسری طرف کہا جن کو بھی پہنچ نہ مجھ سے ہی پہنچ نہ ہوگا کرشن ایک اور سونی ہے اس لئے ہم نے پون آتار کہا کیونکہ سون میں ہی پون کا آتار ہو سکتا ہے اور دوسری طرف کرشن سے کہتے ہیں سروا دھرمان پریتج مام اکم سرن ام بریج چھوڑ چھار سب دھرم اتیادی آ میری سرن خوفا لیون ہر نام کی اور اگر چلم ہی بھر نہیں ہو تو گانجے کی مت بھرو ہری نام کی بھرو خوفا لیو ہر نام کی امی عمل کا دور اور اگر چلم کا دور ہی چلانا ہو یا اگر مدھو کا دور ہی چلانا ہو تو کیا چھوٹا موٹا مدھو امرت کو ہی کیوں نہ پیو کیوں نہ امرت کو ہی ڈھال لیں ہم فرق سمجھ سادھرن ادھ کچھرا سادھو تم سے کہے گا چلم مت پیو پہنچا ہوا صد پر اس کہے گا چلم ہی پی نہیں ہر نام کی پیو سادھرن کن کنہ سادھو تم سے کہے گا سراب نہیں پیو پہنچا ہوا صد پر اس تم سے کہے گا سراب ہی پی نہیں تو آؤ میری مدھو سالہ میں یہ کیا سراب تم پی رہے جو انگوروں سے ڈھلتی ہم تمہیں آتما سے ڈھلی ہوئی سراب پلائیں امی عمل کا دور آؤ امرت کو پی فرق سادھرن سادھو نکاراتم کھوگا اور سچا سادھو ودھائک کھوگا کچھا سادھو چھوڑنے پہ زور دے گا یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو کچھا سادھو تیاغ سکھائے گا پکہ سادھو بھوگ سکھائے گا کہے گا پرماتما کو بھوگو یہ کیا بھوگ رہے ہو آؤ تمہیں بڑے سامراجی کی طرف لے چلیں تمہیں اور بڑا سامراج بنائے گا حفہ لیوں ہر نام کی امی عمل کا دور صافی کر گرو گیان کی چلم کو لپیٹنے کا جو کپڑا ہوتا اس کو کہتے صافی صافی کر گرو گیان کی اور چلم کو لپیٹنا ہے تو گرو گیان سے لپیٹ پیوج آٹھوں پہور اور ایسا کیا کبھی ایک آد دم ماری آٹھوں پہر پی دل کھول کے پی پیتا ہی رہ اہرنس پی اس بات کو انتتہ پھر دھورا دوں کہ جیون میں جنہوں نے بھی ست جانا ہے انہوں نے صدا کہا ہے پرماتما کو پاؤ پھر ویرث تو اپنے آپ چھوٹ جاتا ہے اور جنہوں نے ست نہیں جانا وہ کہتے ہیں پہلے ویرث کو چھوڑو پھر پرماتما ملے گا اور دوسرے کوٹی کی جو بات ہے مولتہ گلت ہے ایسی ہی گلت ہے جیسے کوئی تم سے کہے پہلے اندھیرے کو ہٹاؤ پھر دیا جلے گا اگر تم اندھیرے کو ہٹانے میں لگ گئے تو اندھیرہ ہٹے گا ہی نہیں دیا تو جلے گا کیوں اندھیرہ کوئی ہٹا سکتا ہے نہیں دیا جلاؤ اندھیرہ اپنے سے چلا جاتا ہے ٹھیک تو نہیں ہے کہنا کی چلا جاتا ہے بھاسا کی بھول ہے کیونکہ اندھیرہ تھا ہی نہیں کہیں جاتا آتا نہیں اندھیرہ تو صرف پرکاس کا ابھاؤ ہے جیسی پرکاس کا بھاؤ ہوتا ہے اندھیرہ نہیں پایا جاتا کوئی اندھیرے کو نہیں ہٹا سکتا کوئی پاپ کو نہیں مٹا سکتا کوئی اجیان کو نہیں جلا سکتا گیان کی جوتی جلا گیان کا دیا جلا اور گیان کے دیا کو جلانے کا جو اپائے وہ دھیان ہے دھیان کا تمہارے بیتر انتستل ہو تو اس میں اپنے آپ گیان کا دیا جلتا ہے وہ دیا پرماتمہ تک پہنچا دے گا وہ دیا تت چھن پرماتمہ کو پرگٹ کروا دے گا وہ دیا پریاب تھے ویدوں کا وید اپنشدوں کا اپنشد پھر سب سانسطر پھیکے پڑ جاتے جب اپنے ہی سانسطر کا جنم ہوتا ہے آج اتنا سانسطر موسیقی موسیقی